ہیلو سلام علیکم ویورز کرکٹ کے ایک اور ویلوگ کے ساتھ میں ہوں سالے یوب اور جی ہاں بالکل کل بڑا ایک مقابلہ ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اور یقیناً تمام نگاہیں جو ہیں مرکوز ہوں گی اور عام تاتیل کا بھی اعلان کیا ہے تو آپ سب جو ہے اپنے گھروں میں فیملیز کے ساتھ یہ میچ ضرور دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے اور امید ہے کہ پاکستان اس میچ میں کامیاب ہو اور فائنل ضرور کھیل تو سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستان ٹیم کے حوالے سے کہ پاکستان ٹیم کی کیا پرپریشن سے کیا تیاریاں ہیں تو آج جو نیٹ سیشن تھا وہ آپشنل تھا اور پاکستان ٹیم کے بیشتر کھلاڑیوں نے اس میں حصہ نہیں لیا اور صرف بابر آزم جو ہے نیٹ پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دے تبیل انہوں نے نیٹ سیشن کیا اور تمام نگاہیں کل جو ہیں وہ بابر آزم پر مرکوز ہوں گی کیونکہ ان کے لیے ایک بڑا موقع ہے اور پورے ورلڈ کپ کی اگر بات کی جائے تو پانچ ایننگز میں بابر آزم محض انتالیس رنز بنا سکے ہیں جی ہاں جب یہ نام میں لیتا ہوں بابر آزم تو یقین آپ سوچتے ہوں گے سو رنز پچاس رنز بہت ساری ایسی ایننگز جس میں انہوں نے جو ہے اچھا سکور کیا ہو اور پچاس رنز وہ کم بناتے نہیں تھے لیکن اس ورلڈ کپ میں وہ بالکل ہی آؤٹ آف فارم رہے ہیں لیکن ایسا سے بابر آزم کے ساتھ نہیں ہیں باقی اوپنرز کی بات کی جائے ان میں ٹیمبا بابوہا تھے اور اس کے علاوہ کوئنٹن ڈی کاغ تھے اور اس کے علاوہ روحش شرمہ تھے یہ سب وہ تمام پلیئرز ہیں جو اچھے پلیئرز ہیں یہ ورلڈ کپ اوپنرز کے لیے مشکل رہا ہے کیونکہ شروع میں بال جو ہے سوئنگ بھی ہوتی ہے سیم بھی ہوتی ہے باؤنس بھی ہے پچز میں وہ مشکلات رہی ہیں اور کل پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے اور بابر آزم کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ایسے موقع پر رنز کریں جہاں پر ان کی ٹیم کو ضرورت ہے اور انہی رنز سے وہ میچ جتا ہیں اور انہی رنز سے اگر وہ اس موقع پر میچ جتواتے ہیں یا کوئی بڑی نیس خیل جاتے ہیں تو یقیناً بابر آزم کا قد جو ہے اونچہ ضرور ہوگا نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان اب تک ہونے والے مقابلوں کی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین اب تک اٹھائیس ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گئے ہیں اور پاکستان کا پلڑا بھاری رہا ہے پاکستان نے سترہ میچز پر کامیابی حاصل کیا ہے جبکہ یارہ میچز میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سلاوہ شائقین جو ہے انیس سو بانوے سے اس ورل کپ کی کافی مماثلت کر رہے ہیں اور اس طرح کیوں نہ ہو کیونکہ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو میچ ہونے جا رہا ہے انیس سو بانوے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ اپنے گروپ میں ٹاپ کر رہا تھا اور پاکستان اس وقت بھی اگر مگر کی صورتحال کا شکار تھا اور بالکل اسی طرح کی سیچویشن تھی اور بہت مشکل سے پاکستان آگے پہنچا تھا اور ایک اور دلچس فیکٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے جو نمبر فور بیٹر تھے انیس سو بانوے میں وہ نیوزی لینڈ کے طرف سے ہائیس سکورر تھے اور اس ورل کپ کی بھی بات کریں تو اس میں گلین فلپس ہیں جو کہ سب سے زیادہ نیوزی لینڈ کی جانب سے رنز بنا چکے ہیں اور اس کے لئے اگر ہم بات کرتے ہیں بارش کی تو کل کے میچ میں بارش ہونے کا بھی امکان ہے لیکن آپ نے بالکل جو ہے ڈس ہارڈ نہیں ہونا اچھا تو دونوں ٹیموں کی جو ہے بیٹنگ اور بالنگ لائن کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں کے پاس ہی فاس بولرز اچھے ہیں سب سے پہلے نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں ان کے پاس ٹرینڈ بولٹ اور ٹیم ساؤتھی موجود ہیں اور پیس اٹیگ من کے پاس لوکی فرگیوسن موجود ہیں اور پاکستان کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں فرگیوسن کیونکہ پاکستان کے بیٹ سوینز کو انہیں دیکھا ہے تو باؤنسروں کتنا اچھا نہیں کلتے اور ون ففٹی پلس سے اگر آپ کے بال آ رہی ہو تو یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لئے جو اچھی بات یہ ہے کہ وہ تھی شاہین شاہ فریدی ان کے پچھلے میچ میں جو بولنگ کی انہوں نے چار آؤٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ ہاریس ٹروف ہے نسیم شاہ یعنی بولنگ میں پاکستان نے جو ہے اپنی تمام تر جو ہے کمزوریوں کو کور کیا ہوا ہے لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے بیٹنگ کا اور بیٹنگ پورے ورلڈ کب میں جو ہے ہماری کلک نہیں کر پائی ہے تو آغاز سے جو مشکلات ہیں سب سے پہلے تو ہمارا اپننگ پیئر جو بہت اچھا بیلے پرفارم کر رہا تھا لیکن اس ورلڈ کب میں امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا پچھلے میچ کی بات کریں تو دس آور میں میچ ساٹھ رنز تھے اور پوری ٹیم پر ایک پریشر سب بن گیا تھا تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوگی آج میتھیو ہیڈل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کے آسرائی کو بھی ختم کیا کہ کون اپننگ کرے گا اور انہوں نے کہا کہ بابر آزم اور محمد رضوان ہمارے بہترین اپنرز ہیں اور وہی کل جو ہے میچ میں جا کر اپن کریں گے سیڈنی کی وکٹ کی بات کی جائے تو آسٹریلیا میں بیشتری ایسی وکٹیں ہیں جو سپننگ وکٹس ہوتی ہیں اور سیڈنی ان میں سے ایک وکٹ ہے جہاں پر بال سپن ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستانی سپنرز کل کس طرح سے گین بازی کرتے ہیں اور نیوزی لینڈ کے پاس بھی اچھے سپنر ہیں میچل سینڈنر ہیں بریسول ہیں شاید وہ بریسول کو کھلانا پرفر کریں پاکستان کے پاس محمد نواز اور شاند مسعود کی صورت میں لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں اور آسپنر جو ہے الٹے ہاتھ کے جو بیٹس مین ہوتے ہیں ان کے خلاف کار آمد ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نیوزی لینڈ اپنی ٹیم میں کیا تبدیلین کرتی ہے پاکستان کے حال سے بات کی جائے دو میچز میں مسلسل اچھی کار کردگی دکھاتے آئے ہیں اور ان پر بھی کافی امیدیں ہوں گی شائکین کو تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ضرور ملے گا اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان فائنل میں ضرور جائے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان فائنل کے امکانات ہیں اگر ہیں تو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ کو لگتا ہے کون سی ٹیم فائنل میں پہنچے گی اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بینگ ریپورٹر سے فالے یو سواتی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ